ان میں سے ایک واقعہ تھا کہ نیپال کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی اس میں آپ نے کہا کہ وہاں پر نوجوان صبح ماتم کرتے ہیں مر جاتے ہیں شام میں اٹھ کر دوبارہ گھر آ جاتے ہیں اگر کچھ واقعے میں آگے بیان کرنے میں تھوڑا سی چیزیں رہ گئی ہو تو وہ آپ تحصیح فرما دیجئے گا وہ کیا واقعہ تھا اس کا ریفرنس کیا ہے بیسیکلی دیکھو اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ تین منٹ کے کلپ میں اگر کوئی بات کو سمجھنا چاہ رہا ہے تو اس کو آسل میں تو پوری تقریر سننی چاہیے اس طرح کے ہزاروں واقعات میں نے پڑھے ہیں بھئی جب میری لائفی ارصر سال ہو گئی تقریر کرتے ہوئے تو تم سوچو کہ کتنے واقعے پڑھے ہوں گے تو پہلی بار تو نہیں میں نے ایک واقعہ پڑھ دیا ایسے واقعے یوٹیوب پر سب سے زیادہ تقریریں یوٹیوب پر میری ہیں اور ان کی تعداد آٹھ ہزار ہے آٹھ ہزار ہے اور یوٹیوب پر پڑھی ہے یوٹیوب نے ہمارے ان لڑکوں کو ایوارڈ دیئے ہیں بڑے بڑے ایوارڈ میری ہیں انہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے کلپس لاکھوں کی تعداد میں چلے اب مثلا دیکھوں میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں ایک تقریر آج سے میں نے پیتیس سال پہلے کی تھی برمودہ ٹرینگل پر جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ برمودہ ٹرینگل ہے کیا ہے اب اس وقت جب تم سرچ کروگے برمودہ لکھوگے گوگل پہ تو برمودہ کھلے گا برمودہ انگریزوں کا موضوع ہے چونکہ وہ میامی کے پاس ہے ابھی میامی ہو کے میں آئے ہوں امریکہ میں تو برمودہ جو ہے وہ میامی سے قریب ہے اور اس کے بہت سے جزیرے ہیں اس میں سے ایک جزیرے کی کہانی ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا تو اس وقت کوئی برمودہ نہیں جانتا تھا کہ برمودہ کیا ہے وہاں کیا ہے تو انہوں نے سرچ کیا ہوگا برمودہ کہاں کہاں ہے تو ان کو میری تقریر بھی مل گئی پہتیس سال پرانی تو انہوں نے اس کا مزاق نہیں اڑایا انہوں نے اس کو حصہ بنا دیا اپنی ریسرچ میں اور پوری تقریر ڈال دی اب آپ جب برمودہ کھولیں گے تو میری تقریر بھی وہاں ملے گی انگریزی سارے چیزیں آئیں گی تو وہ میری بھی تقریر آئے گی اسی طرح میں نے آج سے کوئی چالیس سال پہلے حسینی برہمن متعریف کریا تھا کہ ایک قوم ہندووں میں ایسی ہے جو حسینی برہمن اپنے کو کہتی اور اس کے یہاں پر نشان ہوتا ہے خوب لوگوں نے اس کا مزاق بنایا اب چالیس سال پرانے مزاق آج کے بچے تو نہیں جانتے ہیں انہوں نے خوب اس کا مزاق اڑایا اس دور میں مزاق بنایا میں نے کوئی بھی برا نہیں مانا اس کے بعد پھر جناب جو یہ نیپال والا بیان کب کا ہے یہ تو ابھی بیس سال پرانی تقریر ہے اب انہوں نے دیکھا یعنی وہ ہمارے علم کو جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اب دیکھ دیکھ کے چوک رہے ہیں تو میں تو چاہ رہا ہوں دیکھیں اور اس پر تفسیرہ کریں تاکہ ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچ سکیں حسینی برہمن پر پھر انہوں نے خود لنگ بناے اور لنگ بنا بنا کے ڈالے اور پھر انہیں یقین آگیا کہ حسینی برہمن ہے اور پھر انتظار حسین اتنا بڑا عدیب اس نے ہمارے حوالے سے مجموعہ لکھا کہ میں خود ملا ہوں لندن میں حسینی برہمن سے ہو گئی بات میری تجدیق میں تمہیں ایک واقعہ سنا ہوں گا اس سے ذرہ سے ہٹ کے ایک شاعر تھے عرض اللکھنوی وہ پاکستان کے پہلے شاعر ہیں اور انیس سو باون میں ان کا یہاں انتقال ہوا ریڈیو پاکستان پر وہ تھے پہلے انہوں نے ترانہ لکھا تھا پاکستان کا پہلا ترانہ اونی کا تھا پھر اس کے بعد حفیز جاللی نے لکھا تو وہ بہت بڑے شاعر تھے شاعر آزم ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے حیدری قبرستان میں جب اندر داخل ہوگئے تو پہلی قبر ان کی ہے اس پہ لکھا شاعر آزم عرض اللکھنوی تو ایک ہندو نے ان سے فرمائش کی کہ ایک غزل مجھے دے دیجئے انہوں نے اسی وقت لکھے غزل دے دی تو اس نے دیکھ کے کہا عرضو صاحب یہ لفظ اس میں آپ نے غلط استعمال کیا اب ایک استاد آزم اور ایک چھوٹا آدمی کہہ رہا ہے انہوں نے کہا بیٹا لاؤ مجھے دے دو ان کے پاس ایک پینسل آتی تھی پہلے پرانے زمانے میں ایک طرف سے نیلی ہوتی تھی ایک طرف سے لال ہوتی تھی وہ لوگ لگایا ہوتے تھے کان میں بڑھا ہی اس سے کام کرتے تھے تو استاد لوگ بھی رکھتے تھے کہ لال سے کہہ لکھنا ہے نیلے سے کہہ لکھنا اب نہیں آتی وہ پینسل انہوں نے لال سے دائرہ بنایا اور گھر چلے گئے وہی آدمی رات کو دو بجے دیوانے غالب پڑھ لاتا وہی لفظ غالب کے شہر میں آگیا اور اسی معنی میں استعمال ہوا تھا اس نے گاڑی نکلوائی اور بھاگا اور وہ جناب پہنچا تو دیکھا لائٹ ہو رہی ہے وہ جاگ رہے ہیں یہ بمبئی کا باقی ہے اس نے روکر سے کہا کہ استاد سے کہو کے وہ آیا ہے تو یہ اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹھو بیٹا بیٹھو مجھے کرسی بھی بٹھا آکے اندر چلے گئے میں نے کہا سنیے تو میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا میں سن لوں گا میں آتا ہوں دو منٹ میں وہ اندر چلے گئے واپس ہے بیٹھ گئے کہنے کہ کیا بات ہے فرماؤ کیا کہتے ہیں کہ وہ آرزو صاحب غلطی ہو گئی لفظ صحیح تھا میں نے آپ پر اعتراض کر دیا معافی مانگنے آئے ہوں انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں اندر کیوں گیا تھا تمہیں بٹھا کے میں اس لئے گیا تھا کہ اس کو عقل آگئی ہے یہ معافی مانگنے آیا میں دو رکھا شکرانے کی نماز پڑھنے گیا تھا تمہارے لئے کہ اس کو عقل آگئے یہ ہیں آداب انہوں نے بتایا کہ اس کیوں گلتی کا احساس ہو جائے گا یہ گلتی مان لے گا تو بزر پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ کبھی نہ کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم گلت تھے تو آج جو لوگ اللہم صاحب نیپال والا اس کے ریفرنس بہت ہیں 35 کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے اور اس پہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں وہ کتاب آ جائے گی انگریزی میں بھی اس کا میں دے رہا ہوں اور اس میں بھی اس پہ دیکھو یہ تھا کہ میں ملکوں کا بتا رہا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو میں اس مصرے پہ تقریر کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ اسلام جو ہے امام حسین کے ذریعے روس میں چین میں کہاں کہاں پھیل گیا کہاں کہاں پھیلا تو ایک چھوٹا تھا اس میں نائپال بھی آ گیا بھئے اس کو بھی بتانا تھا آس پاس کے تو وہ والا لنک آپ نے نکال لیا اس سے آگے پیچھے کا تو نکال لیا کہ میں نے اور ملکوں کا بھی سیاہ کو سواق سے ہٹ کے بیان ہو گیا تو اس کو دیکھیں تو آپ وہ بتا جائے رہا ہے عزداری کہ وہاں کیسی ہوتی ہے مقصد واقعہ سنانا نہیں ہے اور نہ یہ کہنا ہے کہ آپ اسے معنی لیجے ایک چیز کتاب میں لکھی ہوتی ہے اسے بیان کر دیا جاتا ہے اور یہ کوئی جھبر نہیں ہوتا کہ آپ اسے مان لیجے لکھنے والا لکھ جاتا ہے اب جن لوگوں نے لکھا وہ لکھنے والے بڑے بڑے لوگ تھے مولوی فرزند علی صاحب تھے جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور بیان کیا اپنی آنکھ سے دیکھا انہوں نے اور انہوں نے لکھا اور اس کے بعد وہ واقعہ ہے کہ صاحب بڑا رسالہ نکلتا تھا اور اس کے جو ایڈیٹر تھے وہ بھی اولاد حسین صاحب بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے چھاپا اب وہاں سے کسی جنتیری نے لیا اس نے لیا اس نے لیا چلتا چلتا وہ یہاں وسیخ خان صاحب کیاں بھی آ گیا تو صافت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کان میں کسی کے کہی اس سے کہو دوسرے سے کہو تیسے کہو چوتر جب آخری سے پوچھو گے تو پتہ چلے گا جو جملہ آپ نے کہا تھا وہ تو اس نے کہا تبدیل ہوتے 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 تبدیل ہو جاتا ہے تو روایت یا واقعہ جو ہوتا ہے بیان کرنے کا ایک رخ ہوتا ہے جب آپ کیمرے کے سامنے بیٹھیں تو ایک کیمرہ نہیں ہوتا چار کیمرے لگی ہیں تو وہ چار رخوں سے دکھا رہا ہے تو چار رخ آپ کو دیکھنے پڑیں گے سامنے والا رخ اور ہے سمجھنا پڑے گا تو وہ آپ کو سمجھنے کے لیے ساری کتابیں دیکھنے پڑیں گے کہ معاملہ ہے کیا وہ پوری تاریخ سمجھنا پڑے گی کہ مسلمان نیپال میں پہنچے کیسے اٹھارہ سو ستاون سے مسلمان جانا شروع بے دو لاکھ جنگ آزادی کے اٹھارہ سو ستاون کے سپاہی نیپال پہنچ گئے مہاراجہ نے کہا ہم آپ کو نہیں رکھیں گے اگر مہاراجہ نیپال نے کہا ہم آپ کو ماریں گے ادھر سے انگریز مارے گا آپ کو ادھر سے ہم ماریں گے آپ یا نہیں رہ سکتے ہم سے انگریز کی دشمنی ہو جائے گی مہاراجہ نے کہا نیپال انہوں نے کہا بھائی ہمیں جنگل میں پڑا رہنے دو انہوں کہا جنگل میں رو وہ جنگل میں رہنے لگے اب وہ شہر جو ادھر سے شروع ہوتا ہے انڈیا سرس سے اور ادھر تک وہ جنگلوں میں رہ گئے وہاں پر ملکہ جو تھی حضرت محل ان کا انتقال وہاں ان کی قبر ہے اس طرح وہاں پر مسلمان آبات مزید بھی بات کریں گے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ہمیں ریفنسز آپ سے درکار ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہماری مجبوری ہے یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بہت اہم موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے آپٹر شورٹ بریک